اسلام علیکم ناظرین ناظرین چین کے سفیر زانگ جن نے امریکہ کے عالمی قطار پر شدید تنگید کی ان کی تقریر کا مہور دو روز قبول کی گئی صدر ٹرمک کی متنازع تقریر کا جواب تھا جس میں امریکی صدر نے کرونا کا ذمہ دار چین کو ٹھیرایا تھا ناظرین چین کے سفیر زانگ جن نے امریکی اضامات پر مزید کہا کہ بس بہت ہو گیا آپ دنیا کے لئے پہلے ہی بہت مسائل پیدا کر چکے ہیں امریکہ کو جواب دینا چاہیے کہ دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی اور ہیلتھ سسٹم کے باوجود کرونا کے ستر لاکھ کیسز اور دو لاکھ امواد کیسے ہوئیں چینی سفیر نے مزید کہا کہ اگر کرونا معاملے پر کسی کو ذمہ دار ٹھیرایا جا سکتا تو وہ چند امریکی سیاستدان ہیں جن کے باعث امریکہ دنیا بھر میں تنہا ہو چکا ہے امریکہ بڑی طاقت ہے اور چند بڑی طاقت کی طرح برطاؤ کرنا سیت نہ ہوگا اقوائم متحدہ کی جنرل اسیملیس سے ویڈیو لنگ ورچول خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم امران خان نے کہا کہ آر ایس ایس نظریہ پر قائم بہارتی حکومت اسلام فویہ فلا رہی ہے مسلمانوں ایسائیوں اور سکھوں سے میں تیس کلور اقلیتوں پر زندگی تنگ کر دی پاکستان کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بہارتی اشتالنگیز کاروائیوں اور جنگ بندی معاہدوں کے خلابرجوں کے باوجود پاکستان زبط کا مظاہرہ کر رہا ہے اگر بہارت کی فستائی حکومت نے جاہریت کی تو قوم اس کا برپور جواب دے گی ناظرین عالمی ادارہ کے فورم پر وزیر اعظم کا یہ دوسرا اہم خطاب ہے جو عالمی ضمیر کے نام پر ایک چشمی کشہ بیانیے کی صورت میں سامنے لائے گیا ہے ناظرین وزیر اعظم پاکستان نے اپنے خطاب میں دنیا کو پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل پر فیصلہ کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ انہیں اس خطے میں آمن سلامتی چاہیے یہ بھارت کو ہندو طوا اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، اسلام فوبیا، کشمیر میں ظلمستان، انسان حقوق کی پامالی اور کشمیریوں کی نسل کسی کی کھلی چھوٹی دی جاتی رہے گی ناظرین ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کے رویے پر ایرانیوں سے کہا ہے کہ انہیں اپنا غصہ وائٹ ہوس پر نکالنا چاہیے غیر ملکی خبر رساہ ایزنسی کے ریپورٹ کے مطابق تہران پر آئید نئی پاونیوں پر حسن روحانی نے واشنٹن پر صفاکانہ رویہ رکھنے کا الزام لگایا ایران کے صدر کا کہنا تھا کہ امریکیوں نے ایران کا کروڑوں ڈالر کا نقصان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس حد تک کا صفاکانہ رویہ پہلے کبھی نہیں ہوا صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے لوگوں کے غصے اور نفرت کا پتہ وائٹ ہوس ہیں واضح رہے کہ یورپی یونین اور عالمی طاقتوں کے جہوری معاہدے سے امریکہ کی درادک کے بعد تہران اور واشنٹن کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس کے بعد امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع کیا واضح رہے کہ امریکہ نے حال ہی میں ایران پر نئی پابندیاں لگا دیئے جس پر تہران نے واشنٹن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہمارے روکنے کے باوجود امریکہ نے یک طرفہ طور پر ایران سے معاہدہ ختم کیا ادھر یورپی یونین نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے قرادہ کی حمایت کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا اس حوالے سے یورپین خرج امریک کے سربراہ جوزف بورل نے کہا تھا کہ ہمارے بار بار یادہانی کے باوجود امریکہ کا خود ایران کو ممکنہ ایٹمی طاقت بننے سے روکنے والے معاہدے سے علاہدہ ہوا ناظرین وزیر اعظم امران خان کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار نے دس لاکھ نوجوانوں کو سو ارب روپے کرز دینک اعلان کر دیا گجرات میں تحریک انصاف کی تقریب سے خطاب میں عثمان ڈار نے کہا کہ حکومت دو سے تین ماہ میں مہنگائی پر قابو پا لے گی انہوں نے کہا کہ ٹائگر فورس بیلوس انداز میں خدمت کر رہی ہیں ہم ایک لاکھ نوجوانوں کو فنی تعلیم دے رہے ہیں ناظرین حکومت کی طرف سے مہنگائی پر قابو پانے کے اعلانات تو بار بار سامنے آ رہی ہے مگر اب تک مہنگائی پر قابو پانا تو دور کی بات مہنگائی میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ اعلانات کی بجائے مہنگائی پر قابو پانے کے لئے کوئی عملی قدم اٹھائیں تاکہ غریب سبح کا سانس لے سکیں ناظرین ادھر امریکی ڈالر کے قیمت میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایسے میں حکومتی حلقوں کی طرف سے ڈالر کے قیمت کو روکنے کے لئے کوئی ٹھوس قدم دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے ناظرین یہ تو تھی اب تک کے خاص خاص خبروں پر اسلام آبار ٹوڈے کا تفسرہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ